بسم اللہ الرحمن الرحیم شخصیت کے ہیں جو اڑائی ملے کے مکان پر رہتی تھی اور سات مرتبہ ایم این اے ایم پی اے بنی اور جب یہ اسمبلی کے فلور پر بولتی تھی تو یقین جانئے اسمبلی کی درو دیوار بھی موجود تھی تھی پاکستان کی چورتر سالہ تاریخ میں وہ پہلا ایم این اے جو جوئل کی کوٹری کے بیچے رہ کر الیکشن لڑا اور جیتا بھی جی ہاں میری مراد دیوان نونلی مولانا عظم تارک شہید رحمت اللہ علیہ ملہ ویڈیو مجید سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر پریس بھی کر دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بلوقت مل سکیں مولانا عظم تارک شہید رحمت اللہ علیہ چیچہ وطمی کے گاؤں 111 ساتار میں پیدا ہوئے ان کا تعلق راجپوت خاندان سے تھا انہوں نے ابتدائی تعلیم دارلوم ربانیہ سے حاصل کی اور حصول علم کے لیے وہ مدرسہ تجوید القرآن چیچہ وطنی اور جامعہ عربی نعمانیہ چنیوٹ سے بھی منسلک رہے انہوں نے 1984 میں جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی سے دورہ حدیث کا کورس مکمل کیا اور انہوں نے وفاق المدارس العربیہ سے عربی اور اسلامیات کے مضامین میں ام اے کی ڈگریہ بھی حاصل کی تعلیمی سلسلے کی تکمیل کے بعد وہ جامعہ محمود یہ کراچی سے صدر مدرس اور ناظم عالی مقرر ہوئے اس کے ساتھ ساتھ وہ جامعہ صدیق اکبر نارت کراچی کے خطیق بھی تھے مولانا کی سیاست کا آغاز اس وقت ہوا جب پنجاب کے شہر جنگ کے ام میں نے مولانا احسار القاسمی کو شہید کر دیا گیا تو وہ یہ ان کے جانشین مقرر ہوئے تو پھر وہ کراچی سے جنگ چلے گئے مولانا آزم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کا دوسرا نام جرنیل بھی تھا مولانا کے زندگی کا زیادہ تر حصہ جیل کوٹری میں گزرا آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے جیل میں بیٹھ کر بہت سی کتابیں لکھی اس میں سے مشہور کتابیں زنجیر ٹوٹ گئی اور میرا قصور کیا ہے ناظرین آپ کو بتا دے جائیں مولانا کے سپورٹرز اکثر فیصلہ بات کی دکیری کا ذکر کرتے ہیں آخر اس تقریر میں ایسی خاص بات کیا ہے مولانا ازہ فرمائیے اگر پہلے پہلے کوئی شہیر نہ ہوا ہوتا پہلے کسی کو گولی نہ لگی ہوتی پہلے ہمارے سینے زخمی نہ ہوئے ہوتے تو آج ہم بھار جاتے آج ہم در جاتے یہ گولیاں جیلے ہتھ کریاں نہ روک سکیں گی نہ روک سکیں گی یہ گولیاں جیلے ہتھ کریاں نہ روک سکیں گی یہ ہماری راہیں نہیں روک سکیں گی جی ہاں ناظرین ان کے دلسے پر فائرنگ ہو رہی ہے لیکن وہ اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں ناظرین آپ کے انفرمیشن میں اضافہ کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ مولانا آزم تارک شہید رحمت اللہ علیہ پر کئی مرتبہ جان لے وہاں حملے ہوئے ان پر جتنے حملے ہوئے ان کی تعداد باعث کے قریب ہے بعض عملوں میں وہ شدید زخمی بھی ہوئے مولانا کے بارے میں مشہور بات یہ ہے کہ مسجد نبی کے امام الشیخ عبد الرحمان الحزیفی نے ان کے جسم پر زخموں کے نشانات کی وجہ سے ان سے فرمایا انتا کمیس تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یعنی آپ تو خالد بن ولید جیسے ہیں کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر بھی سو سے زائد زخم کے نشانتیں اور پھر اسی طرح اس چڑھتے ہوئے سورج کو غروب کرنے کے لئے کچھ شر پسند اناثر آئے چھے اکتوبر دو آزار تین بروز پیر جب وہ جنگ سے اسلامباد آ رہے تھے تو گولڈا کے قریب ٹول پلازا پر ان پر فائرنگ کی گئی اور اس فائرنگ میں جدید مچینری کی استعمال کیا گیا دو سے تین منٹ کے اندر دو سو گولیاں برسائے گئی جس میں سے چالیس گولیاں ان کو لگئے اور وہ اپنے تین محافظوں سے مید شہید ہو گئے تفتیشی افسر کے نظریک ایک سفید پیجارو جو ان کا تعاقب جنگ سے کر رہی تھی جب وہ اسلامباد گولڈا ٹول پلازا کے قریب پہنچی تو ان کی گاڑی کے سامنے آ گئے اس میں سے تین افراد اترے اور تین اطراف سے ان پر فائرنگ کرنے لگے جس کے وجہ سے مولانا شہید ہو گئے جی تو ناظرین ان کے عمر صرف اکتالیس سال تھی جی ہاں ناظرین صرف اکتالیس سال ان کا پہلا جنازہ اسلامباد پارلیمنٹ کے سامنے پڑا گیا اور دوسرا جنازے کے لیے ان کی میتو خصوصی ہیلیکوپٹر کے ذریعے جنگ بچھوایا گیا